بینہ پیسہ خرچہ کیے ہوئے آپ کو ملے گی جادوی ریزلٹس جو کی سامر سیزن میں بہت ہی ضروری ہے ہلو پرینٹس ویلکم بیک کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے چلیے دوستو آج دیکھ لیتے ہیں جو بینہ پیسوں کی خرچے سے ہم گھر پہ بنائیں گے اور جادوی ریزلٹس ہم کو مل جائے گی تو سب سے پہلے ہمیں لینے ہیں یہاں پہ ایک فیرن لولی فیرن لولی جو ہر گلی میں ہر کیرانہ سوپ میں مل جاتی ہے اور گھر گھر میں یہ بہت ہی فیمز ہے بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک پورا لال بلی ٹیماتر پورا لال لال ٹیماتر ایک لینے ہیں آپ کو بڑا والا ٹیماتر اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں گریٹر میں گھشتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو گریٹر میں جیسے تیسے کر کے گھش لیجئے اس کا رس نکال دیجئے اگر نہیں تو آپ اس کو کاٹ لیجئے سیکنڈ طریقہ کیسے آپ نکالیں گے تو ایک ٹیماتر لیجئے لال لال ٹیماتر اس کو اچھے سے کاٹ لیجئے کاٹنے کے بعد ایک کٹوری لے آئیے اور ٹرائی کیجئے کی کچھ کی کٹوری لینے کے لیے کچھ بھی ریمیڈی آپ اپنی فیس کے لیے اور ہاتھ کے لیے سکین کے لیے کرتے ہیں تو کچھ کی کٹوری لینا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ کی کٹوری میں یہ ہوتا ہے کی جو میٹالک ریاکشن نہیں ہوتا ہے اور سکین کے لیے اچھا ہوتا ہے تو ٹیماتر کو ہم یہاں پہ نیمبو جیسے نچوڑ لیتے ہیں اگر آپ یہ کرنا نہیں چاہتے تو ٹیماتر کو مکسی میں ڈال کے پیس لیجئے تین طریقے آپ جیسے تاہے اس سے ہی کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ٹیماتر کی رس یہاں پہ دو سے دھائی چمچ ہمیں یہاں پہ مل گئی تو ہم یہاں پہ ٹیماتر جو ہوتی ہے ہمارے کچھن میں بہت ہی ہمیں مل جائے گی اس کو ہم بھگل میں رکھتے ہیں اور لیتے ہیں ایک آلو لیتے ہیں کچھوہ والا آلو لیتے ہیں لال آلو مت لیجئے اس طرح کی سفید آلو لیجئے اور آلو جو ہوتی ہے رامبان ہوتی ہے ہمیں اس طریقے میں استعمال کرنے کے لیے آلو کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے چیزوں کو پھیکا پپر ڈال دیتی ہے آلو کا اتنا جبردست چمتکار ہوتی ہے اور کوشش کیجئے کہ نیا والا آلو لینے کے لیے کیونکہ دوستو نیا والا آلو میں سٹارچ بہت ہوتی ہے جو اس ریمڈ کے لیے بہت ہی ضروری ہے ہمیں سٹارچ والے آلو لینا ہے پرانے والے آلو نہیں دیکھیں اس طرح سے نیا والے آلو میں بہت ہی سٹارچ نکلتا ہے اور بہت کڑک ہوتا ہے تو ہمیں بہت ہی موششور اس میں مل جائے گی بہت ہی پانی اس میں مل جائے گی ہم اس میں کدھو کس کر لیتے ایک آلو لے سکتے آدھے آلو لے سکتے ہمیں اس کی سٹارچ چاہیے تو ہم اس کو نچھوڑ لیتے اس کا پانی ہم نکال دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے نیا والا آلو سے ہم اس کے جو سٹارچ پانی کو نکال سکتے بہت ہی ایزی لے نکال سکتے اگر چھنی میں نہ کرو تو ہاتھ میں نچھوڑ لو دیکھیں دوستو کتنا پانی نکال رہا ہے اس دنے بول رہی تھی نیا والا لیجئے جو ہے گھر پہ آپ پارٹی فنکشن میں جانا چاہتے کہیں پہ آپ کو پورا تورند جانا ہے آپ کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے بلکل بھی ٹائم نہیں ہے تو اس کو جو آپ اپلائے کر کے زادوی ریزولٹس آپ کو مل سکتی ہے within 10 منٹ میں آپ کو اتنا اچھا ریزولٹس ملے گا آپ خود حیران ہو جاؤ گی دو چیزیں ہیں ٹامٹر ہوتی ہے ہماری پیگمیٹیشن جھائیہ سب مٹاتی ہے سکین کی ٹائننگ ہٹاتی ہے آلو جو ہوتی ہے بلیچنگ ہوتی ہے اور اس میں مویسٹر کے لیے ناریل تیل کچھ ڈرابز آپ لے سکتے نہیں تو آلی بوئی لے سکتے نہیں تو بادہ مروگون سیری نویز لے سکتے آپ کی چوائسیں جو آبیلیبل ہے آپ اس میں ڈالیے تو ہو گیا ہم تین چیز اس میں ڈال دیئے اور یہاں پہ سب سے ضروری چیز ایک لاتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا چاول کا آٹا ڈالتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ ریگولر کر رہے ہیں تو چاول کی آٹا مت ڈالیں کیونکہ یہ سکرابنگ کا کام کرتا ہے تو سکرابنگ ہمارے جو سکرابنگ ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار کرنے چاہیے اگر آپ اس کو ہفتے میں تین چار بار کروگے تو ایک بار چاول کی آٹا ڈالیں اور اور سارے آپ ایسے ہی کیجئے چاول کی آٹا کی جگہ آپ تھوڑا گیو کی آٹا لے سکتے ہیں اور جو اینگریڈنس اس میں ہیں ہماری ایک فیرن لبلی ہے فیرن لبلی کی کریم کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں ہر گھر میں اس کو ڈریکٹلی لگاتے ہیں اور پارٹی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہمیں فیشیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے موہ میں آپ بھی جاؤ پھر بھی کرو آپ کو اتنا اچھا ریجلس لیتی ہے تھوڑا سا فیرن لبلی کیم ہمیں اس میں ڈالتے ہیں اگر آپ کی سکین کو نیبو سوٹ کرتی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی چوئیس سے نیبو بڑی اچھی بلیچنگ کر لیتی ہے اور ہاں دوستو جب بھی بھی ہمیں چیز بنائیں گے نا اس کو ہمیں سا کوشش کیجئے کہ رات کے ٹائم کرنے کے لیے کیونکہ رات کا ٹائم سب سے بیس ٹائمنگ ہوتا ہے آپ کی سکین کے لیے دن میں آپ پورا بیزی رہتے ہو باہر جاتے ہو پہلے ہم اس کو ہاتھ پر ٹرائی کر کے دوستو دیکھتے آپ کے سامنے آپ کو ریجلس دکھائیں گے آپ ایک چمچ لیجئے ہاتھ پیر ہر جگہ اس کو اچھے سی مساج کیجئے اس میں ہو گیا ہمارا کلیننگ ہو گئی سکرابنگ ہو گئی اور ہماری کلینزنگ بھی ہو گئی کھول ملا کہ ہماری ایک یہ سلیشن میں سب کچھ ایویلیبل ہے اور یہاں بہت ہی اچھی گلو آ جائے گی سب کچھ ہو جائے آپ سامنے ہی دیکھئے تو آپ دس منٹ اپنے ہاتھ پیر کو اچھے سے گھس لیجئے میں ایک ہی پہ ہاتھ لگا رہی ہو آپ کو فرق دکھ جائے گی رات کے ٹائم کرنے کا بول رہی ہوں اسی لیے آپ کچھ پہ مو مو میں لگ کرتے اس کے بعد آپ سونے کے لئے چلے جاتے اس کے لئے ہماری بلڈ سرکلوشن بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ایک سائننگ ریلاکس موڈ میں چلے جاتی ہے کام نہیں کرتا ہے تو وہ بہت ہی آپ سبح دیکھیں گے تو دیکھیں دوست آپ سامنے دکھا رہے ہاتھ کی چمک دیکھئے ایک بار کرنے سے یہ چمک ہوتی ہے تو آپ ہفتے میں 3-4 بار کر ہوگے تو کیس چمک آئے گی آپ خود سابق ہوگا آپ کے لیے اس طرح سے تھوڑا لیکویڈ ہوتا ہے اور آپ کو لیکویڈ نہیں چاہیے تو آپ تھوڑے گی ہوکی آٹا ڈال سکتے لیکن بی سن مت ڈال لیے بی سن ڈرائی کرتی ہماری سکین کو گی ہوکی آٹا بہت اچھے سائننگ بھی ملاتی ہے تو میں نے چاول کے آٹا اس میں ڈال ہے ایک بار چاول کے آٹا میں استعمال کیجئے اور دوسری تیسری چوتھی بار آپ کرو گی گی ہوکی آٹا ڈال دیجئے کیونکہ جو مشترن ہمارا ہے پورا پانی میں ہے پانی کو پکڑنے کے دیرے دیرے کر کے مساج کریں گے ہاتھ میں پن پاس میں تھوڑا ہم تھنڈا پانی رکھیں گے اور دیرے دیرے کر کے آپ پر لیف جتنے بھی کالے داگ دھب سب نکل جائے گی اور دیرے دیرے کر کے آپ اپنے فورے فیس کو مساج کر لیجئے آپ اپنے پیر پہ بھی لگا سکتے ہاتھ پہ بیک سیڈ آپ کے جو پیچھے گردن پہ لگا سکتے فرنٹ گردن میں لگا سکتے کہیں پہ بھی اس کو استعمال کرتے آپ کو تورین جو بولتے جھر پر گلو مل جائے گی پارلر بھاگنے کی ضرورت نہیں بہت سارے پیسہ پارلر میں خرچہ کر لیتے یہ سمر بہت اچھی ریمڈی آپ گھر پہ دس منٹ ٹائم دیجئے سارے چیزیں گھر پہ آپ لیو لے کہ جانے کی ضرورت نہیں تو اس طرح سے دس تھنڈے پانی میں اچھے پوچ لیجئے ساپٹ کپڑے سے اور اس کے بعد تھوڑے برف لگا لیجئے موہ میں آپ دیکھیں موہ کی چمک کرنے کے بعد آپ تھوڑی مویسٹر رہیجر جو سوٹ کرتے آپ کو لگا لیجئے کائیں پہ جانے کی ضرورت نہیں آپ گھر پہ تو مل گئی آپ گھر پہ پورے فیش ایل کے پورے سٹیپ آپ کو مل گئی کلینز ہو گئی ہماری سکراب ہو گئی ہماری فیس پیک ہو گیا ہمارا دیکھئے سارے کام تو ہو گیا مساج بھی ہو گئی کی بلڈ سرکلیشن ٹھیک ہو گئی آپ صبح اٹھ دیکھیں دل کلر ہے اسی طرح سے میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں آپ یہ گھر پہ جرور ٹرائی کیجئے بہت ہی اچھی ریزولٹس ملتی چلیے کل کتھ ویڈیو میں ملتے تب تک کے لئے دوستو ٹھیک کی ساری دوستو کا ہیپی ہو